جلنے سے چھٹے سستے بول تو درہ بھائی اگر زبان ہے تو اے عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے لگتا ہے یار یقیناً دل میں کوئی چنگاری ضرور ہے ہاں کوئی چنگاری ضرور ہے دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا ہے دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا ہے ہاں دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے بھائی سلطان صاحب ایک بات یاد آگئی بتا دوں ذرا یہ مجمع کہتے سبحان اللہ تو بات آگئے بڑھا دوں ایسا لگ رہا جیسے محفیل اب سیدھی مدینے جانے لگ گئی ہو ہاں میرے حضور امیمبر پر تشریف فرما آقا اعلان فرماتے ہیں صحابہ مجھے دین کے لئے تمہاری دولت کی ضرورت ہے حضور نے چندہ مانگا ایک بات یاد رکھیں دین کے لئے چندہ کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے بے شک اگر کوئی ایسے شخص کی مخالفت کرے گا یا برا بھلا یا توہین کرے گا جو چندہ کرتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے یہ یاد رکھنا پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے اس لئے کہ چندہ محض ایک فعل نہیں مصطفیٰ کی سنت ہے بے شک حضور کہتے ہیں مجھے دولت کی ضرورت ہے حضرت ابو بکر سے سب کچھ لے آئے حضرت عمر آدھا لے آئے ایک غریب صحابی بیٹھے ہوئے تھے اللہ اکبر وہ گھر گئے سنے میری بات گھر گئے بیوی سے جا کے کہنے شریح کے حیات جی میرے سرطاج حضور نے کچھ مانگا ہے دین کے لیے گھر میں کچھ ہے بیوی کہنے لگی سرطاج ذرا آؤ بیوی نے ہاتھ پکڑا پکڑنے کے بعد لائی وہاں جہاں بچے لیٹے ہوئے تھے ان کے چہرے پہ کپڑا پڑا تھا بیوی نے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہوت سوکھے بچوں کے گلے خوشک تھے بیوی کہنے لگی سرطاج آج تین دن ہو گئے بچوں کے حلق سے ایک لقمہ تک نہیں اترا میرے شوہر اگر ایک لقمہ بھی ہوتا مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیتی کہا اگر گھر میں ہوتا تو بچے تین دن کا فاقہ نہ کرتے اللہ اکبر شوہر نے اتنا سنا دھر سے باہر نکل گیا ادھر حضور ہیں چندہ کر رہے ہیں ادھر دیکھو تو سہی اللہ اکبر یہ غلام نکلا پورے شہر میں گھوما کہیں کوئی کام نہ ملا نیتی پانی پڑھنا تھا اس بندے نے ڈول رسی سے پانی کیچا کیچنے کے بعد اس جاکر کے خجوروں کے ترختوں کو سہراب کیا اسے اس کی عجرت میں خجور ایک مٹھی بھر ملی جب لے کے گھر میں آیا نا خدا کی قسم اوہ یار یہ جگر صرف مصطفیٰ کے عاشق ہی کا ہو سکتا ہے مصطفیٰ کے دیوانے کا ہو سکتا ہے گھر میں قدم رکھا بیوی نے دیکھا توڑ کے آئی کہنے لگی میرے سر تاج اللہ نے بڑا کرم کر دیا خجور مل گئی لائیے بچے تین دن کے فاقے سے ہیں تین دن کے فاقے سے ہیں لاؤ بچے کو کھلا دوں اللہ اکبر اتنا سننا تھا شوہر کی آنکھ میں آنسو آگئے بیوی کا چہرہ دیکھا کہنے لگی میرے کہنے لگے میری شریک حیات ایک طرف بچوں کی بھوک ہے دوسری طرف مصطفیٰ کا فرمان ہے آقا نے کہا جو ہو سکے دین کے لئے لے کر کے آ جاؤ اور دوسری طرف بچے بھوکے سو رہے گئے بیوی نے کہا کیا فیصلہ کیا گئے کہا بچے بھوک سے مر جائیں یہ تو گھوارہ کر سکتا ہوں نبی کا سوال خالی چلا جائے یہ مجھ سے گھوارہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ اکبر یہ کہہ کے کچھور اپنے دھامن میں لی گئے لے کر کے حضور کی مسجد میں تشریف لائے گئے جیسے مسجد میں آئے گئے آقا ایک کریم چندہ وصول فرما رہے گئے کوئی گود بھر کے لارہا گئے کوئی گھٹری اٹھا کے لارہا گئے کوئی گھٹری باند کے لارہا گئے کوئی ہاتھوں میں اٹھا کے لارہا گئے انہوں نے دیکھا کہ سب اتنا اتنا لارہے گئے اور میرے پاس کیا گئے مٹی بھر گھجورے گئے کس موں سے حضور کے پاس لے کے جاؤں ان کو شرم آئی تھوڑا سمجھ کے لے کے بیٹھ جاتے گئے جیسی لے کر کے بیٹھے گئے اللہ اکبر میرے حضور فرماتے گئے کیا سب سب کچھ دے چکے گئے سب نے کہا یا رسول اللہ جس کو جو دینا تھا وہ دے چکا گئے جیسی سوال ان کی طرف آیا کردن جھکی تھی آقا فرماتے گئے بتا تو سگی میرے غلام تیرا کیا فیصلہ گئے مصطفیٰ جانتے تھے کہ یہ لے کر کے آیا گئے کود میں لے کے بیٹھا گئے لیکن حضور پھر بھی فرما رکھے گئے کیا کوئی بھاقی تو نہیں رہ گیا گئے کردن جھکی گئے ندابت کے آنکھیں آنکھ میں آنسو ہیں میرے سرکار فرماتے گئے تم بتاؤ تم کیا لے کر کے آئے ہو اپنی گود پکڑ کے لے کے کھڑے ہو جاتے گئے دامن میں مٹھی بر کھجو رہے گئے لے کر کے کھڑے ہوئے میرے سرکار فرماتے گئے تم لے کر کے کیوں نہیں آئے کہتے گئے یا رسول اللہ گھر کا سارا مان لارا گئے تھے جو بھی لائے آگے مجھ سے زیادہ لائے آگے آقا مجھے ہیا آئی میں اتنی مٹھی بر خجورے لے کے حضور کے آنگن میں کیسے جاؤں آقا کی بارگاہ میں کیسے جاؤں میرے نبی نے اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برسنے لگ گئیں سرکار فرماتے گئے غلام ٹھہر جا یہ سب کے سب اپنا نظرانہ لے کر کے میرے پاس آئے ہیں لیکن محمد کچھ چل کے تیرا نظرانہ لینے تیرے پاس آرہا یہ فیصلے عاشقوں کی ہوتے ہیں اگر بندے یہ فیصلہ کرنے لگ جائے میری جیب میں کتنا ہے اگر دے دیا تو کل مسالہ کہاں سے کھائیں گے پڑیا کہاں سے کھائیں گے تو پھر وہ عشق نہیں ہے پھر وہ عشق نہیں ہے دکھاوا ہے ہاں اگر کوئی بندہ یہ کہہ کہ جو بھی تیرے پاس اس ہم نکال کے دے دے تو پھر دے دے جیب مصطفیٰ کے نام کر دے خدا کی قسم مصطفیٰ تیرا انتظام فرما دے بے سکت کیا انہوں نے روٹیاں نہیں کھائیں جنہوں نے سب کا سب اٹھا کے دے دیا ایک دن حضرت عثمان اغنی کہنے لگے یا رسول اللہ میری طرف سرب سے دعا کر دیں اللہ مجھے اور دولت نہ دے کون حضرت عثمان اغنی کتنے امیر جانتے ہو کتنے امیر حضرت عثمان اغنی کتنے امیر کتنی دولت کے مالک ایک دن حضور کھڑے ہو گئے ہے کوئی جو اسلام کے لئے دولت دے کوئی نہ بولا حضرت عثمان اغنی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنا لگے حضور سو اونٹ میری طرف سے اس وقت کے سو اونٹ آج کے سو ٹرک کے برابر ہوتے تھے ہاں ٹرک کو ادھر کیا بولتے ہیں بارہ چکہ ٹرک ہی بولتے ہیں ہاں سمجھتے ہیں نا ٹرک اس وقت کا ایک اونٹ ایک ٹرک سمجھئے آپ نے فرمایا حضور سو اونٹ میری طرف سے فرمایے حضرت عثمان بیٹھ جا اللہ تُس سے راضی ہے حضرت عثمان بیٹھ گئے پھر حضرت عثمان نے فرمایا ہے کوئی جو اور دے پھر کوئی نہ بولا پھر حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضور سو اونٹ اور میری طرف سے حضور پھر کہتے ہیں حضرت عثمان اللہ تُس سے راضی ہو بیٹھ جا پھر حضرت عثمان بیٹھے تیسری مرتبہ میرے حضور نے پھر کہا ہے کوئی جو اور دے حضرت عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے جب اٹھ کے کھڑے ہوئے حضور سو اونٹ اور میری طرف سے آقا فرماتے ہیں عثمان کب تک دوگے کہنے لگے حضور جب تک آپ سوال کرتے رہیں گے عثمان یوں ہی لٹاتا رہے گا بے شک سبحان اللہ یہ ہے عشق جب تک آپ سوال کریں گے عثمان لٹائے گا اس لیے کہ حضور کی بولی خالی چلی جائے یہ ان کے یار کو گوارہ نہیں ہو سکتا ہے یہ عشق ہے ان سے اور پھر عشق دیکھو خدا کی قسم کہنے لگے حضور میں دعوت کرنا چاہتا ہوں دعوت کرنا چاہتا ہوں کون بندہ ایسا جو حضور کو نہیں چاہتا میرے گھر حضور آ جائیں سارے چاہتے ہیں نا حضور میرے مہمان بن جائیں بے شک چاہتے ہیں چاہتے ہیں نا سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا سبحان اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا ہر عاشق چاہتا حضور آئیں لیکن سنیں حضرت عثمان اگر کہنے لگے آقا دعوت کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر میرے حضور نے فرمایا قبول ہے حضرت عثمان اگری نے دعوت کی اور دعوت کرنے کے بعد جب حضور چلے نا حضرت عثمان اگری کے گھر اصول کیا ہوتا میزبان آگے جاتا مہمان پیچھے چلتا ہے لیکن یہاں معاملہ ہی الگ ہے یہاں میزبان پیچھے چلتا کہ مہمان آگے چلا کرتا مہمان آگے چلا کرتا حضور آگے عثمان پیچھے قدم گنتے جا رہے گنتے جا رہے قدم گنے حضور دعوت کھا کے آگے لوگوں نے کہا عثمان یہ قدم کیوں گنے حضرت علی آگے بڑے عثمان بتا تو سہی قدم کیوں گنے کہنے لگے جتنے قدم حضور کے میرے گھر کی طرف پڑے ہیں میں نے ہر قدم کے بدلے میں مصطفیٰ کے نام پہ غلام آزاد کیا بے شکر سبحان اللہ غلام آزاد کیا یہ عشق تھا وہ حضور کی رضا کے لئے سوچتے ہی نہیں تھے پھر کیا ہونا پھر کیا ہونا ہے ایک یہودی کا کنوان تھا نا ایک یہودی کا کنوان اور وہ پانی مول دیا کرتا تھا مسلمانوں کو دکت ہوتی تھی کچھ صحابہ حاضر ہوئے حضور ہو سکے نا تھوڑا سا پانی کا انتظام ہو جائے آج تو پانی اتنی کسرت سے ہے بندہ ٹنکی کھلی چھوڑ کے سو جایا کرتا ٹنکی کھلی ہے تو کھلی ہے سمر چل رہا ہے تو چل رہا ہے نالی میں پانی پہ رہا ہے تو پہ رہا ہے اس پانی کی قدر کر اگر یہ نیچے چلا گیا بیٹے تو پھر یہی گھونٹ گھونٹ کے لیے ترسہ دے میرے نبی نے ایک ایک پوند کی قدر کرنے کا حکم دیا پانی کی آج قدر ہی نہیں ہے خیال کیا کرو زائع نہ کیا کرو کوئی بھی پانی کو بلا ضرورت صحابہ کہتے ہیں حضور پانی کا انتظام ہو جائے میرے حضور نے فرمایا کہاں سے کفلا یہودی کا کنوان ہے اگر ہو سکے تو وہ کنوان خرید لیں جب اتنا سنانا تو حضرت عثمانی غنی دوڑے صبح ہونے سے پہلے یہودی کے گھر چلے گئے کہنے لگے کنوان بیچے گا اس نے کہا نہیں آپ نے جتنی قیمت کی اس کی دول قیمت لگا دلی کہاں مجھے نہیں بیچنا فرمانے لگے چل آدھا ہی بیچ لے آدھا اس نے کہا اتنی قیمت اور آدھے میں آدھے کی اتنی قیمت مل رہی یہ لالچ آگئے آدھا بیچ لیے آدھے کا مطلب کیا تھا ایک دن مسلمانوں کو پانی بھرنا تھا اور دوسرے دن یہودیوں کو پانی بھرنا تھا حضرت عثمانی غنی نے آدھا خریدا تو وہ خوش ہوا کہ بس ایک دن تو میرا رہے گا قیمت دول مل گئی اللہ اکبر جب مسلمانوں نے پانی بھرنا شروع کیا حضرت عثمانی غنی نے وہ قوان خریدا آدھا اور اس کے بعد کا مسلمانوں تمہیں اب پانی کے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے قوان خریدا عثمان نے ضرور ہے پانی بھرنے لگے جب پھرنے لگے سارے پانی تو پھر اس کی بکری بند ہو گئی جب بکری بند ہو گئی تو آکے کہنا لگا عثمان جو آدھا بچائی سے بھی تمہیں لے لو اب تو کوئی کام نہیں رہ گیا کیونکہ جب اس کا دن آتا اکیلا بیٹھا رہتا جب حضرت عثمانی غنی کا دن آتا تو مسلمان اگلے دن تک کا پانی بھر لیتے تھے اگلے دن آیا کا اسے بھی تم خرید لو حضرت عثمان غنی نے کہا قیمت بول اس نے پھر دونی قیمت مانگی اور وہ حضرت عثمان غنی نے وہ ساری قیمت ادا کر دی ادا کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ ہمیں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پورا قواہ خرید کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا گئے آقا فرماتے ہیں صحابہ اگر دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو میرے عثمان کا چہرہ دیکھ لو جس نے عثمان کا چہرہ دیکھ لیا اس نے جنتی کا چہرہ دے سبحان اللہ یہ تھے حضور کے غلام آج بندہ سوچتا ہے یار کیا کریں کہاں سے کریں کتنا دیں یار جتنا دیں کم ہی کم ہے جب اللہ قیامت میں پوچھے گا محبوب کے صحابہ نے دین کے لیے خون بہایا قرآن کے لیے گردنیں کٹائیں بتا تجھے میں نے اتنی کسرس سے دولت دی تھی تُو نے دین پہ کیا لٹھایا دن میں تین چائے پینے کا پیسہ تھا ترے پاس پچاس روپے کا مسالہ کھانے کا پیسہ تھا سو روپے کی سگرٹ پینے کا پیسہ تھا ہاں ہوتلوں میں جا کے ہزاروں لٹانے کا پیسہ تھا دو سو روپے کا پیٹرول پائک میں پھوکنے کے لیے پیسہ تھا کیا میرے گھر میں پڑھنے والے قرآن کے قاریوں کے لیے تیری جیب میں سو روپے نہیں تھے پھر سوچ کیا جواب دینا ہے اور تیاری کر اللہ کی قسم جنہوں نے دولت لگائیے نا مصطفیٰ کے گھر میں قسم مر کے قبر میں آوگے فرشتے کفن ہٹائیں گے مصطفیٰ مسکرا کے کہہ دیں گے ٹھک دو دیکھتے نہیں وہ میرا غلام سو رہا ہے میرا غلام سو رہا ہے تو کم سے کم جیتے جی اپنی زندگی میں ایسے کام کر جاؤ کبھی قبرستان جاتے ہو قبرستان سمجھتے ہیں نا جہاں سب کو جانا ہے قبرستان جاتے ہیں نا لوگ دفن میں ہی جاتے ہو یا ویسے بھی کبھی کبھی چکتر مارنے کبھی کرکٹ کھیلنے بھی چلے جاتے ہوگے اس میں اللہ سلامت رکھے کچھ جگہوں پہ اتنی بے قدریے قبرستانوں کی لوگ گلی ڈنڈا قبرستان میں کھیلتے ہیں خیال رکھنا چاہیے قبرستان جاتے ہونا وہاں پہ کچھ پرانی قبرے بھی دیکھی ہوں گی ایسی بھی قبرے ہوں گی جو بیٹھے ہوئے زمانہ بیٹھ گیا خالی ہو گئی کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں آیا تختیں ٹوٹ گئے کوئی پھول برسانے والا نہیں آیا وہ انسانوں کی تو قبریں تھی اگر ہمارے قبرستان میں ہے تو پھر مسلمانوں کی تو تھی نا کیا گارنٹی ہے تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پہ پھول چڑھتے رہیں گے ہے کوئی گارنٹی کہ تیری قبر بیٹھے اور لوگ مٹی ڈال کے جاتے رہیں کوئی ذمہ دار ایسا ہے جو یہ کہہ دے میری ساتھ پشتوں نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے باپ کی قبر کا نشان مٹنے نہیں دیں گے اگر ساتھ پشتیں وعدہ بھی کر دیں تو آٹھنی پشت کھا جائے گی کوئی گارنٹی نہیں یار مٹی ڈالنے کی وہ مٹی تو چھوڑ تیرے اپنے جن کے لئے اپنی جائدات چھوڑ کے جائے گا تیرے لئے تیری جائدات کھانے والے کبھی کھا کے تیرے حق میں دعا نہیں کریں کبھی نہیں کریں وہ کھائیں گے تیری چھوڑی جائدات وہ رہیں گے تیرے چھوڑے مکان میں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی نے قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں آپ نے قبرستان کی طرف روح کیا مرنے والوں کو متوجہ کر کے کہا ہو قبرستان میں لیٹنے والوں بتاؤ قبر کی پہلی رات کیسی گزری انہوں نے کہا لی یہ جواب تو بعد میں دیں گے پہلے یہ بتاؤ ہم جن کو چھوڑ کے آئے ہیں ان کے حالات کیسے ہیں کہ پوچھنا کیا چاہتے ہو کہا لی یہ بتاؤ ہم نے مکان چھوڑا تھا ہماری جائدات کا کیا حال ہے ہم نے بچے چھوڑے تھے ہمارے بچوں کا کیا حال ہے حضرت علی نے کہا تا سن تو جن کو یہ سوچ کے چھوڑ آیا تھا کہ یہ تیرے بغیر جی نہیں پائیں گے انہوں نے تیرے مرنے کے تین دن بعد نئے دوست بنا لیے جس کو تیرے چھوڑ کے سوچ کے چھوڑ کے آیا تھا کہ یہ مکان میرا ہمیشہ باقی رکھے گا تیرے باپ بیٹوں نے باتنے کے لیے اس مکان کو توڑ کر کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی گئے تو جس جائدات کو یہ سوچ کے چھوڑ کے آیا تھا یہ جائدات ہمیشہ تیرے کام آئے گی تو سن تری اولاد اس جائدات کو حرام کاموں میں برباد کر رہی گئے اللہ اکبر جب اتنا سنا چیخوں کی آواز قبروں سے آئی تب قبر والوں نے کہا تھا ہم نے تو یہ نہ سوچا تھا آپ فرماتے ہیں اب تم بتاؤ جو تم چھوڑ کے آئے تھے وہ سب سے افضل تھا یا تمہیں جوا کے ملا گئے یہ سچا گئے بتاؤ قبر کی پہنی رات کیسی گزری گئے انہوں نے کہا علی تجھے کیا بتائیں جب قبر میں آئے گئے اور قبر نے پہلا جھٹکہ دیا تھا زندگی کے ساری خوشیاں بھول گئے تھے اور جب قبر نے پہلا جھٹکہ لے کر دبایا تھا تو ساری لذتیں ختم ہو گئیں اور جب موت کے وقت موں میں کڑوا ہٹ محسوس ہوئی تھی اس نے سارا سائے کا بھگاڑ دیا تھا کہ بتاؤ کیا محسوس کر رہے ہو تو قبر والوں نے کہا تھا علی زمانے والوں سے بتا دینا جو یہ سمجھتے ہیں کہ قبر میں پیسے کا نظام چلے گا دولت کا نظام چلے گا حکومت کا نظام چلے گا سلطنت کا نظام چلے گا اپنی پاور چلے گی فرماتے غلط سمجھتے ہیں ان سے کہہ دینا یہاں پہ دنیا کا سکھا نہیں چلتا اگر چلتا گئے تو مدینے والے محمد کی محبت کا سکھا چلتا سبحان اللہ آخرت کے لئے مصطفیٰ کردار لے کے چلو آخرت کے لئے آقای کریم کی سیرت اپنی زندگی میں اتارو یہ پیسہ کام نہیں آئے گا جو بچا کے رکھو گے وہی کام آئے گا جو دین پر لگا کے رکھو گے تو گارنٹی نہیں کوئی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حقوں میں دعا کریں لیکن یہ گارنٹی ہے ایک پنکھا لگوا دو مدر سے صرف ایک پنکھا صرف ایک پنکھا لگوا دو وہاں جہاں بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے والے سبق یاد کرتے ہوں اور تم مر جاگر جب تک وہ پنکھا چلتا رہے گا اور اس کی ہوا حافظ کے بدن کو تھنڈا کرتی رہے گی کوئی دعا کرے نہ کرے اللہ تیری قبر میں جنت کے تھنڈے جھونکے چلاتا رہے گا بے شک جنت کے جھونکے چلتے رہیں گے اس لئے تیاری کریں آخرت کی تیاری کریں مرنا ہے موت کی تیاری کریں اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ کر جائیں اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ کر جائیں سلطان بابا نے پچاس ہزار ادارے کے لئے یہ دیئے اور ساٹھ بچوں کے لئے کپڑوں کا انتظام کیا سبحان اللہ یاد رکھنا دینے سے کمی نہیں آئے گی انہوں نے ساٹھ بچوں کو پہنایا گئے اللہ ان کی ساٹھ بچوں کو اپنے فضل سے کپڑ آتا کرے گا ساٹھ بچوں کو کم سے کم اللہ ان کی کپڑ آتا کرے گا اللہ اپنا فضل فرمائے اور میں گزارش کروں گا جن لوگوں نے اب تک تعاون نہیں کیا گئے وہ اگر سوچ رہے ہوں کہ تعاون کرنا چاہیے وہ ضرور ادارے کا تعاون کر دیں ضرور مدرسے کا خیال کریں اس لیے کہ آپ کے لگے پیسے سے اگر ایک بچہ بھی قرآن کا حافظ بن گیا وہ جتنوں کو پڑھائے گا وہ جتنے جتنوں کو پڑھائیں گے اللہ ان سب کے برابر سواب اکیلے خرچ کرنے والے کو عطا فرما دے گا ہاں تو اپنی خون پچینے کی کمائی ادارے پہ لگائیں ابھی تھوڑی دیر میں اپنے آپ ماتھے کی نگاہوں سے وہ نورانی منظر دیکھنے والے ہیں ان حافظوں کے سر پہ دستار بندی کا تاج رکھا جانا ہے اس عزیم منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں مدرسے کا تعاون کریں بچوں کی حوصلہ افضائی کریں اور میں بچوں کے مباب سے گزارش کروں گا آپ مدرسے کا خاص کر کے خیال رکھیں اس ادارے نے آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے یہ تمہیں کوئی ڈگری کالیج نہیں دے گا یہ تمہیں کوئی یونیورسٹی نہیں یہ ایک اچھے مدرسے انہوں نے اتنی بڑی دولت دے دی ہے کہ ساری زمین بھی بدلے میں اٹھا کے دے دو خدا کی قسم قرآن کی دولت کا مول نہیں ہو سکتی ہے قرآن کی دولت کا مول نہیں ہو سکتی آپ کی ذمہ داری ہے آپ خاص کر کے مدرسے کا تعاون کریں اساتیزہ اکرام نے راتوں کو چاک کے اٹھ اٹھ کر کے مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھایا ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ مدرسے کا بھی خیال رکھیں اساتیزہ کا بھی خیال رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ کم سے کم پڑھانے والا ہمارے بچے سے راضی رہے یاد رکھو اگر استاد راضی ہوتا ہے نا تو جو محنت سے پانچ سال میں سیکھا جاتا ہے وہ دعائیں پانچ منٹ میں دے دیا کرتی ہیں پانچ منٹ میں دے دیا کرتی ہیں مدرسے والے جن کو بچوں کو پڑھایا سردی میں جا گئے تھنڈے پانی سے وضو کیا اپنے بچوں کی فکر نہ کی تمہارے بچوں کو راتوں کو جاک کے دیکھا کبھی ہاتھ پکڑ کے دیکھ رہے ہیں بخار تو نہیں ہے کبھی سر چھوکے دیکھ رہے ہیں بیمار تو نہیں ہے بچے کو چھیک آگئی تو باپ بن کے بچے کے لیے پیار دینا اسے ضرورت پڑ گئی تو ماں کا پیار بھی استاز دے رہا گئے پریشان ہے تو بہن کی شفقتیں بھی پیار سے مل لگی ہیں استاز سے مل لگی ہیں ایک استاز نے کیا گیا نہ کیا تمہارے بچے کے لیے باپ بن کے پیار استاز دیتا گئے ماں بن کے پیار استاز دیتا گئے بہن کا پیار استاز دیتا گئے بھائی کا پیار استاز دیتا گئے تعلیم کے جگہ استاز کا حق استاز ادا کرتا گئے اور اس کی ضرورتوں کو کفیل استاز ہوتا گئے ہر اعتبار سے آپ کے بچے کی فکر اساتیزہ نے کی گئے آپ کی ذمہ داری بنتی گئے آپ اساتیزہ کا بھی خیال کریں ادارے کا بھی خیال کریں اگر ایک مہینے کی کمائی آپ مصطفیٰ کے گھر کے نام کر دیں گے خدا کی قسم آپ کی ایک مہینے کی جائے گی اللہ آپ کی نسلوں کے نزق کا انتظام فرما دے گا ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جن کے بچے پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں مولا کریم بس میرے بولنے میں جو خطائیں لغز سرزد ہوئی ہوں اپنے حبیب کے صدقے میں میں ایک بچوں کا غرفیاں بیرلاشت ہے ہاں کوشش کریں مجھ سے حکم دیا گیا تھا شجرے کا کاری اکبر علی صاحب نے کہا تھا شجر آخر میں سنا دینا حضور کا شجرہ